بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اصل بات میں آپ کا مزمان محمد الرسلان فاروق ناظرین آج سترہ جماعتی اثنانی ہے بیس جماعتی اثنانی کو حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ کا یوم بلادت ہوتا ہے اور آج کے دن ہم ان کی سیرت کے مختلف پہلوں کے اوپر بات کریں گے اور آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ کا کیا کردار تھا اور آج کی خواتین کو ان کے کردار کو اپنانے کی کتنی ضرورت ہے اور کیا ہماری خواتین آج ان کو اپنے لیے مثال بنانے کیلئے تیار ہیں یا نہیں کونسی کمی رہ گئی موشتے کے اندر کونسی ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ وہ واحد خاتون جنت ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کی دختر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھیوی ہیں اور اس سے بڑھ کر کے حضرت امام حسن اور حسین کی آپ والدہ محترمہ ہے تو آج ان کے کردار کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے ان کے حصول علم کے لیے کوششوں کے اوپر بات کرنی ہے انہوں نے جو پردے کا کونسپٹ اس کو اپنے زندگی کے انترے نہ صرف رائج کیا بلکہ آنے والی خواتین کے لیے بھی ایک مثال بنی اس کے اوپر بھی آج ہم نے بات کرنی ہے میں بہت مشکور ہوں آج اس سارے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اور پرٹیکلرلی حضرت علامہ محمد اقبال شائر مشرق نے جو خاتون جنت کے متعلق لکھا ہے آج اس کے اوپر بھی ہم تفصیل کے ساتھ ان کی تین نسبتوں کے اوپر جو انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اس کے اوپر بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں اس آج کے انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب کو آپ چیئرمن ہیں کل مسالک علمہ و مشاہد بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں اتحاد بین المسلمین حکومت پنجاب کے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی طور پر بقت دیا آج خوشی کا موقع ہے اور حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کا یوم ولادت کی نسبت سے یہ پروگرام ہے ہم عمومی طور پر اپنے پروگرام کے اندر سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں ملکی حالات کے اوپر بات کی جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنا ان سب سے زیادہ ضروری ہے تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کا یوم ولادت اور اس کی نسبت سے پھر جڑی جو چیزیں ہیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پیدائش کے اوپر جو رسپونس تھا اور پھر جو آپ کا تعلق اور پیار تھا اور لادلی بیٹی تھی آپ سب سے چھوٹی تھی سب سے لادلی تھی اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ارسلان فاروق صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی معیت میں اپنے ناظرین کو سیرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے دامن قرآن ملے چلوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چیرمن صاحب کا اور سچ ٹی وی کی ساری سٹاف ٹیم کا جو وقتاً فوقتاً قوم کی دینی رہنمائی کے لیے ہر ایام اور ہر تہوار پر صاحب اور رائے لوگوں کو بلا کر مجھ جیسے طفل مکتب کو بھی آنے کی دعوت دے کر لوگوں کو اس دن کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرتے ہیں یہ بہت بڑا فریضہ تولیغ ہے جو سچ ٹی وی سر انجام دے رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ارسلان فاروق صاحب نے دختر رسول کی سیرتِ طیبہ و طاہرہ کے حوالے سے مجھے لبکو شائع کرنے کا حکم دیا ہے ہم چلتے ہیں قرآن میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اب اس آیت کو سمجھنے کے لئے عرسلان صاحب ایک اور آیت ضرور ساتھ ملانی ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ پر محبوب کی گفتگو کو اپنا کلام قرار دیا ہے فرمایا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ وَإِلَّا وَحْيُّ يُوحَى اب ان دونوں آیتوں کا ہم جب جھوڑتے ہیں تو یہ ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں نہ بولوں اور میں اپنے محبوب کے لبوں پر بولتا ہوں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ وَإِلَّا وَحْيُّ يُوحَى اس کا مپومی مانا اب ہم چلتے ہیں قُلْ لَا أَسَّلُكُمْ تو اللہ نے محبوب کو کہا کہ اے میرے حبیب عجرِ رسالت تو نے آج تک اپنی امت سے اور ان لوگوں سے جن کو تو نے رہزنی سے اٹھا کر رہبری کے مقام پر فائز کیا جن کو تو نے خون چکا اس آنڈیوں سے نکال کر امن کی وادیوں میں انہیں بسا دیا محبوب جن کو تو نے ذلت سے نکال کر عزت کی ان منظروں پر پہنچایا آج جن سے تو نے آج تک کچھ نہیں مانگا کچھ نہیں لیا مگر اب میں کہتا ہوں کہ مانگ تو یارب کیا مانگوں فرمایا ان سے مانگیے عجرِ رسالت اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اپنے قریبیوں کی محبت مانگیے یہ اللہ نے اور اس آیت میں جو آغاز ہے ارسلان صاحب وہ لفظ کل سے ہے اور لفظ کل قرآن پاک میں کمو بش تین سو چھپن مرتبہ آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کل محبوب بات میری ہے زبان تیری ہے اور صاحبِ عشق و وفا نے اس کا منظوم یوں ترجمہ کیا کہ کل کہہ کر اپنی بات بھی موہ سے تیرے سنی کل کہہ کر اپنی بات بھی موہ سے تیرے سنی یا رسول اللہ کس قدر ہے تیرے مولا کو تیری گفتگو پسند چبہانا تو اپنی بات بھی تیرے موہ سے سننا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کو عجرِ رسالت ملنا چاہیے مگر اس عجرِ رسالت کی طلب کے لئے کہا محبوب میری طلب سے میں کہتا ہوں دیکھتے ہیں نا جی تو مودت ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک سمندر ہے مگر جب ہم ابتدا دیکھتے ہیں تو مودت کی ابتدا خاتون جنت سے ہو رہی ہے الفاتمہ تو بدعتم منی یہ شرف اور یہ عزاز صرف نبی کی بیٹی کو حاصل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کہ میرے جگر کو اگر دو عصر میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وجود فاتمہ بنتا ہے اور ایک جگر کا حصہ وجود محمد بنتا ہے علیہ السلام و سلام اور سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ کے دامن میں یوں کہ یہ کہ خدا کے گھر کے پڑوس میں حویلی بن حاشم میں حضرت سیدہ کائنات کی سن نبوت کے پانچمیں سال ولادت ہوتی ہے اور ناظرین میرا رسول کتنا خوش ہوتا ہے اس موقع پر میرے پاک نبی نے بیٹیوں کی جو عزت افضائی کی جو مقام اور مرتبہ دیا اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس ظالم سماج میں جس کی منظر کشی خدا کا قرآن ان لفظوں کے ساتھ کرتا ہے کہ بے ایزم بین قتلت قیامت کے دل ان محصوم بچیوں کو لایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی پاداش میں تمہارے باپ نہیں قتل کر دیا اس معاشرے کے اندر میرے رسول نے فاطمہ کی ولادت پہ اس خوشی کا اظہار کیا جس کی مثال زمانہ پیش کرنے سے قاسر ہے زمانہ جہالیت تھا نا بیسے کے لیے خواتین کا مقام جانتے نہیں تھے وہ رو اور وہ واقعہ بھی تو ہے مختصہ میں حضرت ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر اور اپنی زمانہ جہالیت کا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے گڑا کھوڑا اور اس کو سنایا اور صلی اللہ علیہ وسلم سب وہ منظر چونکہ موضوع سے تھوڑا سامار جائیں گے مگر ناظرین کو چونکہ آپ نے کہا ہے تو ایسے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت کا جو سبق دیا درس دیا وہ یقینا اس معاشرے کی تربیت کے لیے بہت دور ہے ارسلان صاحب دیکھئے نا جی انسان کتنا پتھر دلتا اللہ نے قرآن میں کہا تمہارے دل پتھر نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہم تو پتھروں پر دست موسوی سے ضرب لگوائیں تو فن فجرت من حسنت عشرت آئینہ پتھر کا جگر پھٹتا ہے تو بارہ چشمیں جاری ہو جاتے ہیں مگر ناظرین انسان کا دل اور عربوں کا دل اور اس سماج کا دل کتنا پتھر ہو چکا تھا کہ باپ بیٹی کے لیے گڑا کھود رہا ہے اور جون گڑا گہرا ہوتا ہے اور وہ مٹی اٹھاتا ہے تو گرد اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو اپنے انجام سے بے خبر بیٹی باپ کی محبت میں اپنا آنچل آگے بڑھ کر باپ کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے باپ آپ کے چہرے پر مٹی بڑھ دیں اور اس حالت میں بھی عرسلان صاحب وہ انسان کتنا سنگ دل تھا کہ اس معصومیت نے بھی اس کے دل کو پگلایا نہیں ناظرین اس معاشرے میں میرے رسول کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے جہاں بیٹی کے ان محبتوں کو بھی دل پگلا نہ پائے مگر میرے رسول نے اس بیٹی کی نہ صرف زندگی کی بقا بلکہ امت کو یہ بشارت دی کہ آج میں محمد جتنا اپنی بیٹی کی ولادت پر خوش ہوں قیامت تک اس باب کو آج میرا سندیسہ دے دیجئے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ محمد کی طرح جس طرح میرا رسول اپنی بیٹی فاطمہ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے جو باب خوشی کا اظہار کرے مدینے والے نبی کا سلام قبول کر لے سبحان اللہ بیٹی پیدا ہو اور باب اپنے گھر میں سوگ نہ مچائے اور آج سر چودہ سو سال بعد میاں والی کا وہ واقعہ جس نے پانچ گولیاں معصوم بچی کو اس پاکستان کے اندر آپ نے ناظرین بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پچھلے سال کا واقعہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی بچی کے حوالے سے ایسے سنگدر موجود ہیں تو جس معاشرے میں سیدہ فاطمہ تزارہ نے نبی کے گھر ولادت لی ہے اس پہ تو یہ گھر گھر کی کہانی تھی یہ تو ایک میاں والی کی کہانی ہے وہاں تو گھر گھر کی کہانی مجھے بریک پہ جانا ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مختصرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیدائش کا واقعہ یہ تو آپ نے سنا دیا اس کے بعد پھر جو آپ کی محبت تھی حضرت فاطمہ تزارہ سے اس کے چند ایک واقعات جو ہے وہ میرے ناظرین کے لیے گوشت گذار کریں اس میں مختصرا تو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جائے کرتے تھے بقاعدہ اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی شہر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملا کرتے تھے اور جب کبھی واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جائے کرتے تھے تو یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کی اٹیشمنٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ مختصر واقعات جو ہیں جو محبت کے واقعات ہیں اس کے اوپر روشن ڈالی گا لیکن پہلے ایک بریک لیتا ہے بریک سے واپس آتا ہوں تو پہلے یہیں سے کنٹینئو کریں گے ایک بریک لیتا ہے ناظرین یہیں سے کنٹینئو کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا جی ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ تزارہ کی سیرت کے موضوع کے اوپر میں مفتی صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ حضرت فاطمہ تزارہ کی جو اٹیشمنٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے سب سے زیادہ لادلی تھی سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ہمیشہ پھر تربیت اس انداز سے کی کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ آپ بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ اپنے گھر کے سارے کام خود سر انجام دیا کرتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں آپ بھی جا کر ان میں سے ایک غلام لے لیں تو آپ چلی گئی جا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہاں رش دیکھا اور رش دیکھ کر واپس آگئی اور آپ کی جرت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکیں اور غلام کا تقاضہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے گھر میں اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ آپ تشریف لائی تھی کیا بات ہے تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں اور آپ کے پاس غلام آئے تھے اس کی اطلاع ملی تھی تو آپ مجھے ایک غلام انایت کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں اور پھر وہ جو تسبیحات فاطمہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیعہ کی حضرت فاطمہ دوزارہ تو یہ تربیت تھی بسیکلی کہ آپ کو عمال کا یقین دلایا عمال کی طرف لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جو تربیت کی ہے وہ کس انداز سے کی ہے اور پھر جو محبت کا اظہار کیا ہے وہ ذرا میرے ناظرین کے لئے اس کے بروشن ڈام ہے ناظرین اسلام فاروق صاحب نے بڑے خوبصورت ایک سوال میں کئی سوال کی ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول خدا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ دوزارہ سے کتنی محبت تھی کہ آپ نے اس کو اپنا طرح امتیاز کرا دیا ہے اب میں آدم سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک تمام مردوں کی نسل کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلنا ہے اور خاتون جنت کو اٹھا کر میرے نبی نے مسکرا کر کہا تھا کہ یہ میرا طرح امتیاز میری بیٹی فاطمہ ہے کہ میری نسل قیامت تک فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی ماشاءاللہ گویا حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح امتیاز محمد مصطفی یا انتیاز وجود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرت فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاک نبی اپنی گود میں کھلاتے ہیں اپنی زبان آپ کے موہ میں ڈال کر چھواتے ہیں سیدہ فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے لے کر آپ کی رخصت بیعت علی المرتضاء تک پل پل سائے رسول میں پروان چڑھی آپ کی سبھان اللہ کا عقص تھی سیدہ فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ندر اور بہادر خاتون تھی یہی وجہ ہے کہ اس شیر کا اس دودھ کا یہ اثر تھا کہ ساری ریاست عرب یزید کی صورت میں ایک طرف ہے اور تن تنہا حضرت امام حسین شریعت کو بچانے کے لئے تنہا کڑے ہیں یہ اس ماہ کی پرورش اور اس ماہ کی جرت و شوجات کا جو دودھ تھا اس کا اثر تھا حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وسلم کتنی بچپن سے ہی ندر اور بہادر تھی اور اپنے باپ پر مر مٹنے کا کتنا جذبہ رکھتی تھی جو آج کی بیٹیوں کے لئے بھی آئیڈیل ہے انہیں اطلاع پہنچی کہ میرے بابا جان کعبات اللہ کے دامن میں سجدہ ریز ہیں اور مکہ کے بندماشوں نے ایک اونٹنی کی اوجری اٹھا کر پشت رسول پہ ڈال دی اور تھٹھا مزاک کر رہے ہیں کسی کو جررت نہیں ہوئی کہ ان کی اس بے شرمی پر ان کو دھدکارے یا ان کو للکارے یا ان کو منع کرے جب یہ خبر خاتون جنت کو پہنچی تو آپ کی عمر پائنس سال تھی آپ نکلیں آپ کے چیرے پر اللہ نے وہ روب اور دب دبا اور حیاء کے وہ پردے ڈال رکھے تھے کہ آپ نے آ کر ان کفار مکہ کو للکارا اور کہا اس شخص پر اس وقت تم ظلم ڈھا رہے ہو جو رب کی بارگاہ میں زمین پر اپنی پہشانی رکھے ہوئے سجدے کی صورت میں اپنے رب کی حمد و سنا کر رہا ہے تو آپ نے جب ان کو للکارا تو کسی کو جررت نہیں ہوئی یہ رسولان صاحب کہ وہ اس پانچ سال کی بچی کا سامنا کر سکیں کوئی شک نہیں خاتون جنت نے بابا کی پشت سے وہ اوجڑی گرائی اور پھر آپ اپنے بابا کا سر دھو بھی رہی تھی اور سپارے کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے آنسوں بھی اس میں شامل تھے کوئی شک نہیں اور آپ کہہ رہی تھی بابا جن کو جہنم سے نکال کر آپ جنت میں بسانا چاہتے ہیں یہ صلاح دے رہے ہیں آپ کو جن کو آپ رشتوں کی پہچان کرانا چاہتے ہیں وہ صلاح یہ دے رہے ہیں تو اس پانچ سالہ بچی نے تاریخ کو بتا دیا کہ باپ کی زندگی پر مر مٹنے کا جذبہ جتنا بچیاں رکھتی ہیں کوئی دوسرا بچیاں نہیں رکھتی ہیں کوئی اور نہیں رکھتی ہیں اس میں مفتی صاحب بلکل آپ درست فرما رہے ہیں آپ جو ہیں وہ خاتون جنت ہیں اور خاتون جنت ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی بھی ہیں آپ بے شک اور آپ بیوی ہونے کے ناتے اپنے تمام خانہ داری کے امور جو تھے وہ خود سرانجام دیا گئے بے شک تو یہ آج کی عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے بے شک لیکن یہ تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا سمجھایا تھا بتایا تھا کہ یہ کام آپ نے سرانجام دینے ہیں میں چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ کا یہ جو کردار ہے جو امور خانہ داری کے اعتبار سے کردار ہے بے حیثیت بیوی اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا بہت ساری روایات ہیں میں کچھ نہیں کی روایات ہیں ارسلان صاحب جو مکمل سیرت رسول کی خانہ داری کا نمونہ حیات ہیں مسیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ عزت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو گھر میں جھارو دیتا ہوا دیکھتی ہیں تو آپ کی جو آپ نے روایت پہلے بیان کی تھکن کی صورت وہ تھکن دور ہو جاتی ہے آپ کھانا پکا رہی ہیں فرسول اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں آپ تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں تو میرے پاک نبی علیہ السلام آتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ بیٹی ایک روٹی میں بھی لگا ہوں آپ نے کہا کیوں نہیں بابا جان آپ بھی لگا ہیں تو آپ کریم علیہ السلام نے ایک آٹے کا پیڑا لیا روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی اب سیدہ کائنات کے ہاتھوں کی پکی روٹیاں ساری کی ساری پک گئیں اور تندور سے نکلتی رہی مگر جو رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے روٹی لگی تھی وہ آٹے کا آٹا رہا تندور اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا تندور اس سے پکا بھی نہیں رہا تو آپ نے کہا بابا جان وہ جو آپ نے روٹی بنائی ہے تندور کے ساتھ لگایا ہے روٹی کا پیڑا وہ تو کچھے کا کچھا ہے وہ پک نہیں رہا تو حضور نے مسکرا کر کہا بیٹی جس کو دست محمد چھو لے آگ کی کیا مجال ہے اس سے جلائے جس کو دست محمد چھو لے آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے اب ناظری میں یہ کہوں گا جس کو دست محمد چھو لے اسے آگ چھو نہیں سکتی اور جو وجود محمد کا حصہ ہو وہ ہزاروں نہیں کروڑوں کو آگ سے بچا لیتی ہے وہ ان کی محبت بچا لیتی ہے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمان تزارہ سلام اللہ علیہ یہ آپ نے پوچھا ہے بطور بیوی کے تو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی یہاں بات کہی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مادرہ را اسوہ کامل بطول ایک اسوہ رسول ہے نا دوسرا اقبال کہتے ہیں مادرہ را کامل اسوہ بطول کہ اگر زمانے کی عورتیں عزت پانا چاہتی ہیں مقام پانا چاہتی ہیں وقار پانا چاہتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ زندگی کی ملکہ و مالکہ جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت فاطمہ تزارہ آپ کو اپنا آئیڈیر بنا لیں فرشتے بھی آپ کی دہلیز پر کھڑے آپ کو آ کر سلام پیش کریں کوئی شک نہیں ہے اس میں میں یہ جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آپ کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں اور اس میں خاص طور پر تین نسبتوں کی طرف اشارہ کیے اس کے اوپر ہم پریک کے اگلے حصے کے اندر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں میں اب ایچارہ ہوں کہ ان کی سیرت کے حوالے سے جو اور مختلف پیلو ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے روشنیں ڈالیں جس میں خاص طور پر جب ہم بطور بیوی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے شوہر کا احترام سکھایا آج کی عورت کے لیے بے شک اس میں جو آپ کا کنڈکٹ تھا حضرت علی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین کے لیے اس کے اوپر بھی روشنیں ڈالیں جس میں احترام کا رشتہ جو ہے وہ اس کا سبق نمائی طور پر ہمیں ملتا ہے جنابِ الرسولان صاحب میں اپنی سننے والی بیٹیوں کو اور بینوں کو اور عمر رسیدہ ماں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کی توصل سے کہ جنابِ سیدہِ کائنات کی آواز کبھی حضرت علی المرتضیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہوئی اور جب کبھی دونوں اس نفوسِ قدسیہ کا جوڑا گھر سے باہر نکلتا تو سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے قدم کبھی علی المرتضیٰ سے آگے نہیں بڑھے حضرتِ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نے خدمتِ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ القریب میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک کسی گھر کے سکون کے لیے کسی گھر کے اندر میاں بیوی کی ذہنی ہم اہنگی کے لیے اور آپس میں باہمی محبت کے لیے اگر اعترامِ شہر جو حضرتِ خاتونِ جنت نے ادا کیا ہے ہماری آج مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنا لیں تو یقین جانئے جو بہت سارے شکوے اور گلے ہماری خواتین اپنے شہروں سے کرتی ہیں وہ سارے ختم ہو جائے اچھا حضرت مفسد یہ بتائیے گا کہ یہ تو تھا ان کا بطور بیوی آپ نے اس کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اگر کبھی کوئی اختلاف کی بات میاں بیوی کے اندر درمیان میں ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے گا کہ اگر کبھی کوئی اختلاف کی بات ہو جاتی تھی تو وہ کیسے سر انجام پاتا تھا کیسے اس میں بطور بیوی آپ کا کیا کردار ہوتا تھا اس کے اوپر بھی ذرا ناظرین کے لیے میری سننے والی جو بیٹیاں ہیں میں ان سے ہلز کروں گا کہ پہلی بات تو ہے کہ جناب علی علی ومرتزا شہر خدا کرم اللہ تعالی بجھل کریم سے اگر کسی معاملے پہ اختلاف بھی آتا تو خاتون جنت اس کو بحث میں نہیں لے جاتی تھی اپنا مواقف پہ اس کر دیتی تھی اور جناب علی ومرتزا اس مواقف کو فوراً اس لیے تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس مواقف کے پیچھے جو تربیت ہے وہ رسول اللہ کی ہے سبحان اللہ اس مواقف کے پیچھے حضرت خاتون جنت اگر اس مواقف پہ اپنا بزد ہیں یا اس مواقف پہ قائم ہیں تو یقیناً اس میں رضائے رسول ہے اور جو رضائے رسول ہے وہی رضائے خدا بھی ہے اچھا مفتر صاحب خواتین کو برداشت کا بھی جو درس دیا ہے کہ اگر شہر سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں شہر کی رائے کو آپ ترجی دیں اور اس کو تسلیم کریں اور مگر اس میں اگر آپ اپنے تہیں کو بہتر پیل سبیتی ہیں تو اپنی رائے پیش کریں شہر پر مسلط نہ کریں یہی صیرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ رہا سے میں درس ملتا ہے اچھا سر یہ آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا آپ چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تو جو حضرت فاطمہ کا بطور بہن کردار ہے میں چاہوں گا مفتر صاحب اس کے اوپر بھی مختصر روشن ڈالیں پھر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ یقیناً ایسار کا قربانی کا محبت کا بھائیچارے کا وہ تمام رشتوں کی میراج قائم کی ہے جو انہیں رسول اللہ علیہ وآلہ کی گود سے تربیت میں ملی تھی اور رشتوں کی جو پہچان ملی حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ حضرت رقیہ ہوں حضرت زینب ہوں حضرت کلسوم ہوں صاحب ذاتگان ہوں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزارہ کی محبت آج بھی رشتوں کی پہچان کراتی ہے رشتوں کی شناک کرواتی ہے اور بہن بھائیوں کے لیے جو ایسار ہے وہی اصل میں کشش اور وہی رشتوں کی میراج ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں مفضل مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم بریک سے واپس آ کر حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جو کے شاعر مشرق ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ تزارہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ آج کے دور کے لیے حضرت فاطمہ تزارہ کا جو بطور بیوی کردار ہے یہ تمام مسلمان خواتین کے لیے پرٹیکولرلی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک روشن مثال ہے روشن ہدایت ہے آپ ان کے کنڈکٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً آپ کی زندگی کے اندر اسودگی پیدا ہوگی آسانیاں پیدا ہوں گی اور پھر یہ جو ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے جس کے اندر ایک فیملی سسٹم ہے اس فیملی سسٹم کے بچانے کا ذریعہ یہ فاطمہ تزارہ کی زندگی ہے بطور بیوی یہ آپ کی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اور اس میں خاص طور پر جب جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ شوہر کے ساتھ اختلافات ہر کسی کے ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے نہیں ہوتے بیویوں کے آپس میں میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں برداشت کا انصر ہو بحث کے اندر نہ جائے جائے اور سب سے بڑھ کر پھر ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا جو انہوں نے کیا اس کو مجھے اور آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو پھر حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی جی ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ السلام علیہ علیہ کی یوم ولادت کے سلسلے میں ان کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور میں مفتی سیدہ حسین صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ وہ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی صاحب حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خصوصی طور پر تین نسبتیں بیان کی ہیں میں چاہوں گا کہ ان اشار میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرے ناظرین کے لیے آپ ضرور پیش کریں کیونکہ حضرت علامہ محمد اقبال نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو منظر کشی کیا وہ بڑی زبردست ہے اس کا پروچنگ ڈال لی گا اسلام صاحب اور میرے ناظرین اس سے پہلے کہ میں اقبال درمداہ اولاد بطول و اولاد رسول ارز کروں اتنا ذکروں کہ اقبال نے جہاں بھی سیدہ کائنات کا ذکر کیا ہے نا جی تو آپ کے اس میں بطول کو اپنی شعری کا حصہ بنایا ہے اور بطول ناظرین اس کو کہتے ہیں جو خواتین کو قدرت کی طرف سے عارض لاحق ہوتے ہیں نا جسم کی ناپاکی کے اللہ نے آپ کو اس سے پاک کر دیا تھا اس لیے آپ کا یہ لقب بطول بھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تولد حسن قبل الصلاة الزہر کہ آپ نے زہر کی نماز سے پہلے امام حسن کی پیداش کی ولاد کی اور پورا تھوڑی دیر بعد آپ نے زہر کی نماز کے لیے جائے نماز بچھا دی حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کیا یا رسول اللہ ہم خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد چالیس دن تک جو ڈیلیوری بریڈنگ ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک ہم نماز نہیں پڑ سکتی ہیں ہمارا جسم پاک نہیں ہوتا اور آپ کی بیٹی فاطمہ نے زہر سے پہلے امام حسن کی ان کے ہملادت ہوئی ہے اور فوراں بعد انہیں زہر کی نماز پڑھی ہے تو بطول کی ڈیفینیشن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ عزیم سلمہ کو کہا عزیم سلمہ کیا فاطمہ کوئی تم جیسی عورت ہے اللہ نے اسے ہر نجاست سے پاک کر دیا ہے اس لیے آپ کا اسم بطول بھی ہے اب اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز کائنات میں حضر بیوی مریم کا بڑا مقام ہے قرآن کی پوری صورت بیوی مریم کی طہارتوں پر اللہ نے پاک نازل کی فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم کو ایک نسبت ہے تو اتنا مقام ہے اور فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا کیا مقام ہوگا جن کو تین نسبتیں ہیں اقبال وہ تین نسبتیں کیا ہیں تو ارسلان صاحب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے آن امام اولین و آخرین کون رحمت للعالمین جو کائنات کے امام اول بھی ہیں اور امام آخر بھی ہیں ایک نسبت یہ ہے اور دوسرا کہا کہ بانوے تاجدار حل عطا وہ زوجہ ہیں تاجدار حل عطا کی اور حل عطا کون ہے کہا مرتضاء و مشکل کشا شیر خدا وہ ہے جس نے اسلام کی بھی مشکلیں آسان کر دی کئی دنوں سے خیبر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا کتنے حملے کیے گئے ارسلان صاحب مگر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے رسول نے فرمایا اسلام کے راہ کی رکاوٹ کو کل جو دور کرے گا وہ وہ ہوگا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور خدا کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور اسلام کی اس مشکل کشائی کے لیے اللہ نے جس کو چنا ہے کل میں اعلم اس کو دوں گا تو یہ پوری رات صحابہ کی جاگتے ہوئے گزری تھی دیکھیں یہ قررہ کس کے نام نکلتا ہے اسلام کی مشکل کشائی کا یہ قررہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے نکلا جب میرے رسول نے فرمایا کہ یا آخی آ میرے بھائی علی یہ علم تجھے آج خدا مصطفیٰ نہیں خدا دے رہا ہے اور اللہ نے تیرے ہاتھ پہ آج اسلام کی مشکل کشائی کا سامان کر دیا ہے خیبر رب نے تیرے ہاتھ پہ مفتو کر دیا ہے تو اس لیے اقبال کہتے ہیں مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا یہ دوسری نسبت اور تیسری نسبت کیا کہتے ہیں مادرہ آپ کہتے ہیں کہ مادرہ آن کافلہ سالار عشق مادرہ آن مادرہ آن مرکز پرکار عشق پرکار ہوتی ہے جو میٹری میں جب اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے دائیں باہن سے گھوم کر وہ جہاں کھڑی ہوتی ہے ناظرین وہیں پر سائر ویسوی گھومتی ہے تو کہا کہ جو عشق ہے وہ اسلام کی جان ہے اور عشق کا جو مرکز ہیں وہ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ رہے ہیں اور عشق سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا پہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباہ پہ قربان کر دینا غلبہ اسلام کیلئے قربان کر دینا بقائے اسلام کیلئے قربان کر دینا یہی وہ کافلہ سالار عشق کا مرکز تھی جنہیں حضرت حسین کو اس نہج پہ تیار کیا کہ جب اسلام کی بے کنی کے لیے اپنوں نے ہی حملہ عبری کی تو پھر وہی جو پرکار عشق کا مرکز تھی ان کی تربیت رنگل آئی اور اکیلے حسین نے پوری ریاست کا مقابلہ کیا اور آج یہ شورہ آفاق ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کے پیچھے کون ہیں وہ پرکار عشق ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ یہ تین نسبتیں بانوئے تائیدار حلاتا اور مادرہ کافلہ سالار عشق کہ آپ عشق کافلے کے سپاہ سالار حضرت حسین کی ماں ہیں علی کی بیوی ہیں اور رسول کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کا مقام اور مرتبہ میرے اللہ کے ہاں کیا ہے حضرت صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں میں بیٹی کے آنسوں کا حصہ کیا ہے اکبال کہتے ہیں کہ میں نے عالم تخیل میں دیکھا کہ ایک خاتون سجدے میں رو رہی ہے اور جبرائیل جو سید الملائکہ ہے جو امام الملائکہ ہے جو فرشتوں کے کعبے کا امام ہے بیت المامور کا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس انبیاء کا صحابی ہے وہ انتظار کرتا ہے آنکھ سے آنسوں گرنے نہیں دیتا اپنے پر بچھا دیتا ہے تو میں نے پوچھا کون ہو تو اس نے کہا جبرائیل ہوں میں نے کہا یہ رونے والی کون ہے کی بیٹی ہے میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے کہنا کہا بابا کی امت کی بخشش کے لیے رو رہی ہے یہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے بابا کی امت کی بخشش کے لیے آنسوں باہ رہی ہے تو اقبال کہتا ہے میں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو تو اقبال نے فارسی میں کہا ارسلان صاحب برچید جبرائیل الزمی اشکے ہو برچید جبرائیل الزمی وہ اشکوں کو زمین سے چن رہا تھا ایسے جیسے موٹی اٹھائے جا رہے ہوں تو میں نے کہا کیا کرو گے کہتا ہے ہمچو شبنم ریخت بر عرش بری میرے اللہ کا عرش بڑا حسین ہے مگر اقبال کبھی تم نے دیکھا ہوگا سہرا کے اندر گلاب کھلا ہو اور صبحوں کا وقت ہو اس کی کھلی ہوئی پنکڑی پر شبنم کا ایک کترہ گر جائے نا تو گلاب خود بھی بڑا حسین ہے مگر وہ کترہ اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے اقبال کہتا ہے نبی کی بیٹی کی آنسو میں جب امت کی بخشش کے لیے اللہ کی عرش پر رکھوں گا نا تو میرے رب کا عرش بھی حسین ہو جائے گا اور فاطمہ کے بابا کی امت کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا عشقے اوبر چید جبرائیلہ زمین اور پھر اقبال ناظرین آپ جانتے ہیں جس بی بی کا آپ ذکر سن رہے ہیں شاعر مشرق موسن اسلام برائے ملت بر سغیر بر سغیر کے مسلمانوں کیا میرے نبی کی اس امت کا جو موسن ہے شاعر مشرق جس نے خواب غفلت سے مسلمانوں کو بیدار کیا اور آزادی کا شعور دیا وہ کہتا ہے کہ میں اس مقام کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست میرے پاؤں میں جو شریعت کا رشتہ ہے نا میرا اس کی جو زنجیر ہے اگر یہ زنجیر ننہ ہوتی تو میں کیا کرتا جس بی بی نے میری بخشش کے لیے جس بی بی نے اپنے بابا کی امت کی بخشش کے لیے سجدوں میں گریہ اوزاری کیے اور رو رو کر دعائیں کی ہیں اس کے احسان کا بدلہ میں کیا دیتا اقبال کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردی دمی لوگ کعبے کا تواف کرتے ہیں میں نبی کی بیٹی کی تربت کا تواف کرتا اور اقبال پھر کہتا ہے کہ تواف کوئی میں یہ نہ کرتا وہاں کعبے کا تواف تو ساتھ چکر کرتے ہیں اقبال کہتا ہے میں چکر پہ چکر کاٹتا رہتا میں تواف کرتا رہتا یہاں تک کہ میں تھک جاتا اور کہتا ہے کہ سجدہ برخا کے پاک او پاشیدہ بھی میں اس پاکیزہ مٹی پر سجدہ کرتا جس میں حسنین کی امی سوئی ہوئی ہے مگر چونکہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس قبروں کو سجدہ کرنا میرے مذہب اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور اس موقع پر میں پیغام اقبال آپ نے ناظرین کو بھی دوں گا جو انجانے پر میں مذارات پہ جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں یہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس کی خلاورزی کرتے ہیں جس کا اقبال نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کر سکتا ہوتا شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی تو میں نبی کی بیٹی حسنین کی امی کی طربت پہ سجدہ کرتا مگر شریعت میں سجدہ صرف خدا کو رواہ ہے واہ واہ سبحان اللہ مفسی صاحب اس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو تھوٹ اپنی پیش کی ہے اس کو آپ نے ناظرین کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا پیش کیا میں بہت مشکور ہوں آپ کا مفسی صاحب اب مجھے حضرت فاطمہ تظہرہ السلام علیہ علیہ کی سیرت کے جو دیگر پہلو ہیں ان میں خصوصی طور پر آپ کا پردے کا پہلو ہے حصول علم کا پہلو ہے پھر دوسروں کو علم سے کھانے کی جو کوشش ہے آپ کی اس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے پھر سب سے بڑھ کر کے آپ کا جو اپنا اخلاق تھا جو کردار تھا وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ناظرین کے لیے جو ہے وہ اگلی بریک کے اندر ڈسکس کریں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو حضرت فاطمہ تظہرہ السلام علیہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم خصوصی پرگرام کر رہے ہیں اور ان کی سیرت کے جو دیگر پہلو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین حضرت فاطمہ تظہرہ السلام علیہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو ان کے اوپر بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سر ایک تو ہم نے جہاں دوسرے دیگر پہلو کے اوپر بات کی وہاں میں چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ ظاہر ہے جب اپنی جوانی میں تھی تو بہت جلد ہی وہ اللہ کے ہاں پیش ہو گئی اور آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ آج ہمیں کتابوں کے اندر تو جو ان سے منصوب احادیث اور دیگر چیزیں ہیں وہ اس طرح سے تو نہیں ملتی لیکن بارحل جو آپ کا اپنا علمی شوق تھا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا اور جو انہوں نے علم سکھانے کی غرض سے جو آپ نے کردار ادا کیا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا لا شکہ و لا ریب آپ نے بڑی خوبصورت سوال کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حصول علم اور آپ کا علمی مقام اور مرتبہ تو یقیناً وہ سارے کا سارا علمی مقام اور مرتبہ اس کا مظہر اخلاق ہے اس کا مظہر احسار ہے اس کا مظہر دوسروں کے لیے قربانی ہے اور یہی وجود رسول اور یہی صیرت رسول علیہ السلام سے میں درست ملتا ہے ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو یقین جانیے آج بھی میں بعد لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہے وہ غریبوں کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتے ہیں جب میں اسے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں کہا کہ ہم نے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ یہی سیکھا ہے اور اسی میں معاشرے کی جان اور غیر مسلم بھی اس کا اطراف کرتے ہیں جعوید ویلیم صاحب فیض پاکستان کے چیرمین ہیں میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے وہ بلا تفریق مذہب مسیحوں میں بھی اور مسلمانوں بھی ہر وقت وہ ان کی سپورٹ پہ جاری ساری رہتے ہیں تو میں نے پوچھا تو کہنا کہ جہاں میری ماں مجھے مقدسہ مریم بی بی کا احسار دیتی تھی وہاں وہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی کہہ دی تھی کہ مسلمانوں کے رسول محمد عربی علیہ السلام کی بیٹی کی سیرت کو پڑھیں تو یہی لگتا ہے کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا اور یہی جان ہے علم کی علم آپ آسل کر لیں مگر اس علم کو آپ حلم میں لڑا ہے علم اور حلم یہ دونوں روح اور جسم کا رشتہ رکھتے ہیں اور خاتون جنرل سیدہ فاتمت عزارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی جو تربیت کی ہے سر اس سے زیادہ علم اور اس کی تبلیغ اور حلم کی ناظرین آپ مثال کیا لے سکتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین حسنین سے مراد امام حسن اور امام حسین دونوں ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو غلط کر رہے ہیں آج کا مولوی ہوتا تو گلے پڑ جاتا کہ تیری عمر گزر گئی ہے تمہیں آج تک وضو کرنا نہیں آیا تو دونوں شہزادوں نے یہ ماں کی تربیت ہے میری ناظرین بیٹیوں اور بینوں یہ دیکھو ماں کا کردار تو دونوں شہزادے کہتے ہیں بابا جی ایسے لگتا ہے کہ ہمارے وضو میں کئی غلطی ہے ہم وضو کرتے ہیں تو آپ ذرا دیکھئے جہاں غلطی ہو اس کی ذرا اصلاح کر دیجئے پہلے امام حسین وضو کرتے ہیں اور پھر امام حسین وضو کرتے ہیں دونوں کا وضو ایک جیسا ہوتا ہے تو اس بوڑے بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ماتھا چونکر شہزادوں کو کہتا ہے جن کو وضو کرنا فاطمہ نے سکھایا ہو اور جس فاطمہ کو وضو کرنا رسول نے سکھایا ہو ان کا وضو کیسے غلط ہو سکتا ہے یہ ہے علم اور یہ ہے علم حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہہ میں نے آجی اسلام قادری صاحب کو میں نے مولانا ڈاکٹر عبدالخبیر آزاز صاحب کو چیر میں رویت علال کو میٹھی ہیں ان کو اکثر اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئی یہ سنا ہے کہ ہماری ماں ہمیں کہا کرتی تھی کہ زندگی کے اصول میں جود و سخاہ میں علم و وفا میں ہمارا آئیڈیل خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ ہے کہ قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے وَيُتْعِمُونَتْتَعَامَلَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسْئِرًا اور اگلا مزاج دیکھئے اگلا مزاج دیکھئے جی کہ آپ نے منت مانی یا اللہ میرے شہدادوں کو صحت اطاع کر دے میں ان کے شکرانے میں تیری رضا کے لیے تین روزے رکھوں گی روزہ رکھتی ہیں این وقت افطار قرآن کہتا ہے مسکین ایک مسکین آکر صدا دے دیتا ہے اور کہتی ہیں حسن بیٹے یہ اٹھاؤ امیہ آپ نے روزہ نہیں افطار کرنا کہا بیٹے محمد کی بیٹی کے دروازے سے کوئی خالی آتنا جائے میں نمک سے روزہ افطار کر لوں گی نمک سے روزہ افطار کر لیا اور بھوکے کی جھول بھر دی دوسرے دن قرآن کہتا ہے وَيَتِيمَ یتیم نے آکر صدا دے دی حضرت ابی بیزارہ السلام علیہ اور یہ صدا تو پھر اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہیں جنابِ حسین ازکت نے امی جان آپ کا روزہ ہے روزہ افطاری کے وقت ہو گیا کہا بیٹے پتہ نہیں کتنی آس لے کر یتیم نے آکر صدا دی ہے محمد کی بیٹی کے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے یہ مجھے گوارہ نہیں سبحان اللہ قرآن کہتا ہے وَاسِیرہ تیس طرح دن ایک غلام آ جاتا ہے جس کو آزادی سے ایک اہل سے رائی ملتی ہے کہ دروازے پہ آئے وہ کبھی خالی آتنا جانے لیے یہ تو آپ صرف دروازے کے اوپر آئے وہوں کے متعلق بات کر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی دعاوں کے اندر کل امتِ مسلمہ کو یاد کیا مسلمانوں کے لیے دعا کی رو رو کے دعا کرتی تھی پھر خود اپنے عمال کے اندر جہاں سارا دن گھر کے امور سر انجام دے کر آپ تھک جاتی تھی اس کے باوجود اپنے رب سے راز و نیاز کا وقت نکالتی تھی آپ عبادت میں مشہول رہتی تھی تلاوت کیا کرتی تھی نوافل پڑھا کرتی تھی یہ امور بھی سر انجام دیا کرتی تھی یہ بعد مفسرین نے اس آیت کا مذہر بھی آپ کو قرار دیا ہے کہ میرے وہ مخصوص بندے اور منیاں جن کی راتیں قیام اور سجود اور رکو میں بیٹ جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ روایت کتب آل تشیع سمیت آل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس روایت کے ساتھ کہ آپ سجدے میں پڑی ہوئی ہیں رات ساری بیٹ جاتی ہے اور معزن جب آواز دیتا ہے آزان کی صورت میں تو آپ کہتی ہیں کہ اللہ کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ محمد کی بیٹی کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوا تو پھر آپ دعا کرتی ہیں یارب اب نیراتوں کو اتنا لبا تو کر دے کہ تیرے محمد کی بیٹی کا ایک سجدہ تو پورا ہو جائے سبحان اللہ یہ عبادت اور پھر سب سے بڑھ کے مفتی صاحب کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی کی خیر خواہی سوچا کرتی ہیں لا شک کا علاہ رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا کرتی یہ لا شک کا علاہ رہا ہے پھر صداقت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا لا شک کا علاہ رہا ہے پھر سخاوت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا کھانا کھلانے میں سادگی کا ایک پورا آپ نے اہوڑنا بچھونا آپ کی زندگی جو ہے وہ سادگی اسے ہی ہمیں ملتا ہے پھر آجزی سب سے بڑھ کر اچھا مفتی صاحب یہ تو وہ پہلو ہیں جو آپ کی اپنی ذاتی کردار کے اعتبار سے تھے کہ آپ کا کنڈکٹ یہ ہوتا تھا ایک کنڈکٹ اور بھی تھا آپ کا جس میں آپ خصوصی طور پر پردے کا احتمام کیا کرتی تھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشن ڈالیں اور پھر وہ بھی بتائیں کہ جب آپ دنیا سے بھی جا رہی تھی پردہ دنیا سے کر رہی تھی تو اس وقت بھی اپنے پردے کا خاصلہ یہ محض کرتا ہوں میں حسن صاحب آپ نے بڑے اچھی بات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے جو چیز ہر بندے کو نظر آئے باہر پڑی ہو اس کے لیے تجسس ختم ہو جاتا ہے اچھا یہ پڑی ہے ٹھیک ہے اور جو چیز پردے میں لپٹی ہو چاہتوں کا سفر ہے یہی وہ چاہتوں کا مرکز ہے جو اسلام اپنی پیروکار خواتین کو پردے کی صورت میں دیتا ہے جہاں عورت کا وجود اور عورت کی عزت معقوض ہے وہاں عورت کے مقام اور مرتبے کے لیے مرد کا تجسس بھی پردے میں موجود ہے اور حضرت سیدہ ازہرہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت زہرہ پہ ہوتے تو اصران صاحب جبرائیل وہی لے کر بھی آتا تو اس کو جررت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیعت خاتون جنت کے اندر داخل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور جب حضور باہر آتے تو جبرائیل استقبال کرتے اور کہتے یا رسول اللہ میں رب کا پیغام وحی کی صورت میں لایا ہوں مگر آپ چونکہ خاتون جنت کے گھر میں تھے اس لیے میں نے اندر قدم نہیں رکھا کہ آپ کے پردے کا جو احترام ہے وہ ملوز خاطر رکھا تو جن کے پردے کا احترام جبرائیل جو سید الملائکہ ہے وہ کرے تو پھر کسی بشر کی بات کیا ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ جو آپ نے کہا کہ جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وسیعت کی کہ اممہ تین کام کرنا میرے مرنے کے بعد پہلا تو یہ کرنا کہ میرا جنازہ رات کو جائے دن کو نہ جائے دوسرا اممہ خجور کی کچھی ٹینیاں لے کر میری چارپائی کے پائے سے لے کر سر تک انہیں خم دے کر یوں باندھنا اور وہ خم دے کر جب باندھے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا تاکہ میرے جسم تو بڑی دور کی بات ہے میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے تو یہ برے سریر کے اندر اب تو چونکہ عرصان صاحب جدت ہی آئے چلی جا رہی ہے اب تو اسلام قوم بتا اور جھٹکا جو ہے نا جی اس پہ عمل کرتے ہیں مہینوں ہم شادی بیعہ کی تقریبات میں مصروف رہتے ہیں گھنٹوں ہم بارات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی مگر جب نکاح کا وقت آتا ہے تو ہم مولوی کے سار پہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں مولوی جی جلدی کرو مولوی جی ٹیمنل آیا جے مولوی جی فارم گروہ پار کے لے آیا جے جو جروح ہے اصل اسلام کی صورت میں نکاح کی شادی کی اس پہ ہماری جان پہ بن جاتی ہے اور گھنٹوں بارات کا استقبال کرتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ایسے ہی جنازے کے حوالے سے بھی سیدہ فاطمہ تزارہ السلام اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک وقت تھا جب برے سغیر میں عورتوں کے جنازے کی شناخت تھی مساجد کے اندر بقاعدہ ڈولی بنی ہوتی تھی اور جب خاتون کا جنازہ ہوتا تو اس کے اوپر وہ ڈولی دے کر اس پر کپڑا بنا جو ہے نا دے دیا جاتا تاکہ کندہ دینے والوں کو پتا چلے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اس کو اس کے محرم کندہ دے سکتے ہیں کوئی دوسرا کندہ نہیں دے سکتا اس کی بنیاد خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزارہ السلام اللہ علیہ وسلم مفتحب میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر ہمیں اس پروگرام کے لیے بگ دیا ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اور اس کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم نے خصوصی طور پر کوشش کی کہ آج کی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ تزارہ السلام اللہ علیہہ کا جو کردار ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر روشنگ ڈالی جائے آپ کی ولادت کا موقع ہے اور اس ولادت کے موقع کے اوپر ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا تھا ہمیں اجازت دیجئے آپ سے نیکس ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ